بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبح بخواہ کیسے سب عمیت کرتی ہونا کا کرم فضل اور شکر کے ساتھ سب ٹھیک ہوں گے تو بلوکوں کرتی ہیں جب ہاتھ صبح صبح کا ٹائم ہے بڑا پیارا موسم ہے باہر پر بارش ہوئے سارے رات پر بارش ہوئے کار بھی بارش ہو گئے تو انگی لئے ناشتہ بنایا ہے ناشتہ میں کیا ہے وہ بھی اپنا کسا شرکتی ہونا فتما کے بھی دوز کرم کر کے رکھے تو اس لئے بھی نہیں پیا پتہ نہیں فیڈر کیوں نے بھی اس نے چھوڑی دیا کہ رکھ بھی رہا تو میں پھل حال باہر کا موسم جائنا وہاں لوگ کسا شرکتی ہیں ہم کوئی چیک کر رہا تھے بڑا پیارا موسم ایچ بھی چیک کر رہے ہیں اب بے بے ہلکی 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 جائنا یہ سٹارٹ ہو رہی ہیں کنیانا یہ میرے لن ہے فتما کو یہ دیکھیں کپڑے گیریوں گیا سارے موسم ابھی بھی بہت بہت زیادہ گہرے آج جانا تھا میں نے گھر واپس تو رستے میں بہت بہت زیادہ پانی ہوگا تو اس موان پھر بیچارہ چھوٹا ہے تو کیسے وہ لے کے جائے گا بائک پہ چلتے ہیں پہ جناشتہ کرتے ہیں جو بے سینوں گا وہ دیکھتے ہیں پھر ہو سکتا ہے موسم شام تک ساف ہو ہی جائے پچھا جب میں جنہوں نے سیلنڈر کے اوپر ناشتہ بنا کے دیئے اور اس کا موڑ دیکھیں انایا فتما کچھ کھا لو اللہ حت سے برے سکتا ہے ہاں ہاں چھوٹا ہے چھوٹا ہے بڑی چھوٹا ہے سراغ کو میں تو بڑے بڑا کمبلی کے ساسی ہمانے پیش کر سکتے ہیں ہاں مغلقہ نکی ہو گیا چھڑ دی گئی فیڈر تھے تھوڑے در پہلے بارش رکی ہے اور وہ در کے سامرے سورج نکلنے ہی والا ہے انعافت میں رکھے میں کپڑے دھوکے تو کولر کے پاس پرکھی ہے تاکہ سوک لیں کیا کہا رہی ہو تو ہمیں بیٹر کے ساند بنامیں بھی نو بجھلے والے ہیں ہمیں بے کیا چچولی کٹی ماشاللہ چچولیوں کے گھرے نام ننی مہمان آئی ہے ماشاللہ سے انعافت میں رہے دیکھنی ہے چھوٹی بی بی آئی گندہ بیٹا جی بادل گہرے دوبارہ سے ہو گئے امی جی ہے تندور کو آگ لگا رہی ہے ہانڈی بن رہی ہے چولے کے اوپر انعافت میں ہی در بیٹھئے یہ کیا کہا رہی ہو نایا فاتمہ اے گج ہو کی اے تندور پہ مجھے روٹنگا لگانے لگی ہیں ہاں جی لکڑیاں لکڑیاں ساری گلی ہو گئی ہے کیا کہا رہی ہو نایا نایا آنٹی جی کدھر آنٹی جی وہ نیلام آنٹی آگئی ہے بس خانی فاتمہ کھاؤ چوچکیں آشی کھر کھاؤ کھاؤ آشی مکھر کھاؤ آشی مکھر کھاؤ ملکہ نکالنے کے لئے میں نے کہا چلے بادمانا آتی ہے پہلے میں چائے بنالوں اب آس بیٹھے میں چائے کے لئے تو انہی فتما سو رہی ہے پہلے میں نے کہا چلے سلیلر کے اوپر چائے بنانا کیا تھوڑے دیر کے بعد چلے میں آنجلاتی پھر امی جی کے ناہوکے کیلئے اور بناتے ہو ساتھ میں نے تو وائلنے کے لئے رکھنے گی پھر حال پٹا پٹ چائے بنالوں کیا انایہ پاٹما اٹھنے والی ہے بس ابھی میں نے مدھانی نہیں لگائی میں نے کہا ایک دفعہ اس کو فیڈر پلا کے تو پھر اس کے بعد جو ہے میں مدھانی لگاؤں گی کوئی اور کام کرو گی بس وائل آتا ہے چائے کو اس کے بعد کچھ لانا چینی ڈالتی میں نے اپنے رومے سے بھی سارا کوڑا جو ہے وہ نکال دی ہے امی جی کے بھائی فیاض کا رومے سے کوڑا نکال دی ہے برامدے میں کر دی گئے تو ابھی جو ہے نا میں نے سارا پائپ جو ہے یہ لمبا کر دی ہے فرش بھی دونے اور میں نے اپنی جو دو چار پائیں یا نا یہ بھی دونے کیے والی اور یہ جو وہ اس کے اوپر ٹاول پڑا ہوئے تو پٹا پڑا ہوئے ایک وہ باری چار پائی تو میرا ارادہ ہے کہ یہاں سے نا فرش دھوکے پھر آکے یہ والی موٹر خراب ہوئی ہوئی تو بھابی آسے کپڑے دھو رہی ہیں نا اپتما کھیڑ رہی ہے تو اس سے پہلے اس سے پہلے جو میں کرنے لگی ہوں امی جی کے اوکے کے لیے آگو نہ لگی آپ جلا دیتے ہیں یہ صرف کیا پیکچ ہے کھوڑ کر ڈالنا ہے اس میں کیا لے لیں کیا لے لیں ادھر آؤ انار لے لیں تو پہلے نا میں جی کے اوکے کیا بنانوں اس کے بعد میں بنانوں کیا آگ جلا دیتی ہوں تو ہنکیو کیا اچھا اچھا چلتی رہ گی اس سے دے تک میں پرش دھو رہوں انای فاطمہ کھیڑ دے گی تو ساتھ بینا دو جار پہ ہوں اس کے بعد پری کپڑے ہیں میرے اور انای فاطمہ کے دھونے والے کپڑے ہیں وہ دھو لیتی ہوں نہیں نہیں اب اور نہیں وہ نیچے گر گیا بس آپ نے آپ نے اٹھانا گندہ ہو گیا امی جی کے ہکے کی میں نے آگ جلا دی آشتہ سے جلتی رہ گی تو پھر اکا ہکا جو ہے ناوکے پہ آگ رہا کھلوں گی تو فیل ہال جو ہے نا سب سے پہلے فرش وہاں سے دھوکے لے آتی ہوں انای فاطمہ بچوں کے ساتھ کھیڑ رہی ہے تو اس کے بعد پھر میں چار پہیں گا جو دھو دھو نہیں گی نا چار پہیں گا وہ دھو لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اٹھانا گندھ کے روٹی بنا کے تو کپڑے دھو نہیں میں نے نیفت مکی وہ تمہیں واشروی میں بیٹھ کے دھو لوں گی کہ یہاں پہ دھوپا ہو گی نا تو پھر وہاں پہ دھو لوں گی کیونکہ جو دھوپ دھوپ والے کام ہیں وہ پھٹا پر سے ختم کر لیتی ہوں امیج نے مکی نے مکی نے بھی جلائی ہے تو پاپے نے کتاب ہے تو میں آدمی ہوں چھلو اہے ہوں نے آہ بتا بھائی پہ آج کمرے سے لیا کہ وہاں گلہ آہ سوتے کے تھے لے گیا ہم ہاں لگی بھائی آلو کاما لگی ہی میں سے مہا فطمہ چھیل دیا تھا میں دوہر پہ پہ دے میں میں کیا ہے وہ جائے پہ 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 لیا ہے میں نے کرتا ہے میں ہمارے پہ 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 کلوں میں کیا ہے یہ رہا ہے یہ پہ 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 ہے اینٹری بیلا یا دوسرے سستے ہیں پاپی اسے ہا آگے پانچ سو رو پہ کلو اکیلو سا سا سو رو پہ کلو تائیپی چھو کلو کچھ پھر مینگ آیا وہاں آج چھوار پہمہ چیز اچھی ہے جیس اللہ اچھا پہپ ہونا بھی نرم ہوگا ہوا لے وہاں پہندیلی دوسری ہمارا ہاڑ ہوں دی میں ہلکی چیز کو دلہی نہیں ہاگی آج دیکھو آج دی رانی کنی پپاں چکے مینو ها دیکھو آج ہاں جی پوتا پاپا سون آیا پاپا پتھے نہ پتھے سونی جانے ہی نورا کرتے ہیں پھٹے والا لائے تک تک میں نے سارا جو لیا لیا گیا بس پانی نکالنے والے رہے میں چار رو پر یہ کل ہو گی آج میں نے چلی بھرے مرحبت عیت پانی چلی بھرے کمیز پاکے شلت پاکے تو تو پھر ہاتھ سے چپا پڑا جتا ہے پاہیے نے نمی شیل تو انہوں پوا کے پہننوں اور ہاتھ سے لال رہا ہندہ چپا پکڑا کے انہوں نے داغ لاتھی جیے سئی ہاں جی اچھا دن موٹر کا پھر دیر سے چل دیگی مرکتہ پٹنا پہلے کپڑے دھو رو اس کے بعد آٹا گولتے ہیں لگن بھنا چار پہنیں آتا چھر چک mache گھر گا چانچی نے پر قرار Cad echo انہوں نے ایک着 رہے ہیں اور ہڈا کھری اور ہڈا بھی ہاں جی کھر انہوں نے میرے پاس آج ہو چا چا کھر انہوں نے اپس ہرانے کپڑے پایا کر آج دے باز والے تس ہوٹے شوٹ آئے دے پید ہوتے بازے نہیں چند لگ دے اگر کھانگی ابید ہونے والے ہیں کام والے رہتے ہیں وہاں کل کو مشین لگا کے نہ پھر دوں گی آجو 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 کپڑے تو یہ پجو 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 شارے بچے پجو تین سورتے میرے اپڑے دونالے پیز ہیں ہاں جی دپہر کی روٹنگاں بنائی ہیں تو میجی کیوں کیا آگ بانت چکی ہے بس تو سارا فرش ویپر لگا کے سارا ساف کی ہے اس سارا سارا گیٹ تک میں نے ایک دفعہ سارا دھویا ہے چار پہ میں دھونی تھی تو میں نے کپڑے سو گئے تھے جو میں نے دھوکے ڈال دیتے تار کے اوپر یہ نائی فاتمہ کے جو نئے کپڑے دیکھئے اتنا انکویسٹری کر کے تو ہنگر بے اب لٹکانے لگی میرا بیٹے راکھتے تھے اندر شاہب آج تو چار پہ کل کو دھونکی ساتھ مینا بھائی فیاس کا کمرہ میں نے دھویا تھا کوئی حال نہیں تھا سارا فرش ایک دفعہ ساف کی ہے دو تین دن کے بعد اگر دھو لینا بالکل صاف ہوگے دیکھیں موسم خراب ہو رہا ہے بادی لاؤ گئے دوبارہ سے فریجیاں باس میں بند کی ہوئی ہیں سولر پہ کیونکہ چلتا ہے ہمارا سارا گھر کا نظام تو اس لیے پھر میں نے کہا چلے فریجیاں باہت ہے تو میں انائی فاتمہ کے کپڑے اپنی تو خیر ہے تو انائی فاتمہ کے کپڑے چاہنا یہ اس لیے کہ یہ پنکہ بتانے کیسے چلا دیئے یہ والا سوٹ جو ہے نا بعد میں لے کے آئے تھے عثمان اور امی جی ساتھ میں اس کے یہ والا ٹراؤزر اس کا یہ والا فلحال اس کو پہلے اس طرح کر لیتے ہیں تھوڑا سا بھگی لے جو سوٹ لے انائی فاتمہ کے کپڑے ہستری کر کے باقی ابھی میرے اپنی ہستری کرنے والے ہیں عباس کے کرنے والے ہیں سب سے پہلے انائی فاتمہ کے چھوٹی سی میڈم کے اللہ پاک صاحب بے اولاد کو اولاد دے کیونکہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے دن گزر جیتے ہیں ماشدہ سے بڑا پیارا دن گزرتا ہے بچے ہوں تو ہی یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ پاک صاحب بے اولاد کو اولاد دے تندرستی والی نمبی زندگی والی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ والا سوٹ جو ہے نا یا کوئی کیسا لگا کیونکہ میں نے دو سوٹ کی موگی میں نے بنائی تھی یہ والا میں نے سوٹ نہیں دکھایا تھا آرام بات میں کروں گی پہلے نائفت میں کپریسٹری کروں خاک آرام کرنا ہے بس اس کو میں نے سلا کے تو رٹیاں اب نہیں ہیں بردن بت تھوڑے پڑے ہوئے تھے وہ دو ہیں میں نے تو بس آواز کو روٹی دی ابو جی کو بھائی جوید کو سب نے کھایا کھانا تو اب ہی امی جی کے ہکے کے آگ بھوج گئی تھی تو دوبارہ سے میں اس کو جلا کے آئیوں چلے نا امی کے ہکے کی آگ بن جائے تو میری مہرانی چھوٹی چھوٹی میری اٹھتی جائے بی 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 پھول ہلکا سا ہے ہلکا سا ہے بھول اور دوسرے نمبر پہ یہ والا یہ اور ساتھویں یہ اس کا ٹراؤزر ساڑھے بارہ پہ چکے ہیں اور میں بنانے کے سالن اپنے لئے بابی آسیا کے لئے چکے سب نے کھانا کھا لیا تو سالن کم تھا سوڑا کا سالن میں نے کہا چلے اپنے بابی کی لئے نا انڈا الور پیال کنا لے ہری میرچیاں بھی ڈالیں ہیں ہری میرچیاں میں لے کی آئیں اس کو بھی کٹ کرنا ہے جو تک میں نے کہا چلے یہ تھوڑے بہت فرائی ہو جائیں ہری میرچی میں نے ڈال دی تھی پیچھے نے شہر آ رہا ہے یہ پنکے کا تو میں پھر ایسا پانی ڈال کے تو اچھا اس کو بوائل کی ہے اور اب بھی اس میں ڈال لے کی بھی پاؤڑر مسائلیں سب سے پہل کے نمبر لال مچھکا پاؤڑر تھوڑے سی کوٹی ہلال مچھ پانی کا چھتے لگا کے اچھے سے بنائے کر لیں گے سالیں میرا تیار ہو گیا یہ اچھار لیں گے میں نے ساتھ میں لسی بنائی اچھاٹی کی اوہ یہ بھا بیاسی کہنا ان کو دینے جا رہی ہے روٹی